مارکٹس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک پل بیک کوشش ہے مارکٹ کے اندر کی پل بیک میں کہیں نہ کہیں آئے لیکن اس بازار میں یہ پل بیک اور جو کراوٹ ہے دونوں ہی سمیں سانکیتک ہے یہ اپنے اب میں ڈیسائیسیو نہیں ہے ڈیسائیسیو بجٹ والا دین ہی ہوگا لیکن سانکیتک اس تیز سے ہے کہ آپ کو تیار رہنا ہوگا چورا سی سو کے لیے بھی اور آپ کو تیار رہنا ہوگا نو ہزار کے لیے بھی کیونکہ دونوں کی اپشنز کافی ایکٹیو ہیں بازار میں کہیں بھی کمزوری دیکھی بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے سمیں تو چوراسی سو ایک ٹھہرا والا پوائنٹ ہے ایک رکھنے کا پوائنٹ ہے اور چلے گا تو شاید نو ہزار تک بھی آ سکتا ہے اس میں آچرچ ہونا بھی نہیں چاہیے سندیب ہمارے ساتھ جوڑے ہیں کیونکہ ہم سیکٹر سکین بھی لگاتا ہے اسی کارکرم میں کری رہے ہیں آپ کے سامنے دو آج ایسی سیکٹرز ہوں گے جن کے منتری ایک ہی ہے لیکن دونوں سیکٹر کی امپورٹنس بہت ہے ایک ایسا سیکٹر جو پردھان منتری مورودی کارال ہے خود پی ایم او خود اس کے نرکشن کر رہا ہے اور ایک ایسا سیکٹر جس میں بہت سمباونا ہے کہ دیش میں بہت کچھ ہو سکتا ہے پہلا روڈ اور دوسرا جہا جرانی یعنی کی شپنگ سے جڑا ہوا مائٹر ہے سندیب بتائے دونوں سیکٹرز پر بھی دیکھیں دیم بھی اس بار انفرسیکٹرز سیکٹر کے اوپر کافی بڑا فوکس ہوگا پورے بجٹ میں اور آونٹن بڑے گا سرکار کوئی نہ کوئی اعلان کرے گی لیکن ہاں ہم خاص طور پر اس سے جڑے ہوئے جو سب سیکٹرز ہیں جس میں آپ نے جیسے روڈ کہا شپنگ کہا لوجسٹک کہی ہے یعنی کی پورے جو ٹرانسپورٹیشن والا پارٹ ہے اس کو لے کر سرکار کا کافی بڑا ایمپٹیس اس بار دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو شاید سیدھے طور پر دیش کی جو گروت ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہو دیکھے گا تو روڈ شپنگ ٹرانسپورٹوں سیکٹر کے لیے نویش بڑھانے کی اوپر سرکار کا فوکس اس بار بجٹ میں دیکھنے کو ملے گا اور پرائیویٹ سیکٹر سے نویش کیسے بڑھایا جائے اس پورے سیکٹر میں اس کی اوپر سرکار کی اور سے جو پورا اعلان ہے وہ اس بار بجٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں کاروبار میں صدار کیسے لائے جائے یعنی کی جو ease of doing بزنس والا پارٹ ہے اس کو کیسے فوکس کیا جائے اس کو لے کے اس بار جو بجٹ میں اعلان صاف طور پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں خاص طور پر جو road execution اگر آپ road projects کی بات کریں تو کس رفتار سے road projects کو complete کیا جائے اس میں تیزی لائی جا سکے اس سے جو اعلان ہے اس بار بجٹ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں infra as a whole تو فوکس میں رہے گا لیکن جو road sector کے کمپنیاں ہیں ان کے اوپر خاص طور پر اس بار جو دھیان ہے وہ آپ کو دیکھے چلنا ہوگا کمپنیوں کی profitability اس کو کیسے improve کیا جائے اس کو لے کر بھی کچھ اعلان دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور خاص طور پر جو ppp model ہے یعنی کی private sector کے ساتھ مل کر سرکار کیسے کام کاج کرے اس کے اوپر زیادہ importance اس بار بجٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے پہلے تو investor friendly model نے create کیا جا سکتا ہے جس کے تحت اگر آپ دیکھیں ppp model میں اور صدار لانے کے اوپر سرکار کا فوکس ہو سکتا اور private company کے ساتھ سرکار کا جو تالمیل ہے اس کو بڑھانے کے اوپر اس بار جو اعلان ہے بجٹ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ transportation کے پر فوکس ہوگا تو جو payments related issues ہوئے ہیں ن structure ہے اسے simplify کیا جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ transportation اور logistic sector کے لیے cost کیسے کام کی جائے اس کے اوپر اس بار جو اعلان ہے بجٹ میں دیکھنے مل سکتے ہیں تو سیدھے طور پر ایک تو کاروبار کیسے کیا جائے execution کیسے improve کیا جائے اور company کی profitability کیسے بڑھائی جائے نیجی نیویش بڑھا کر یہ کچھ ایسے مددے ہیں جو کہ اس بار بجٹ میں ٹچ ہو سکتے ہیں تو اس لیہاں سے road sector کے کمپنیاں shipping space کی کنٹیاں اور transportation میں خاص طور پر جو logistic end پر transportation سیوائیں دیتی ہیں کمپنیاں ان پر آپ نظر رکھ کے چلیں ان کے اوپر بڑے اعلان اس بار بجٹ میں دیکھنے مل سکتے ہیں چی کے سندھی بہت سنشیپ ہیں میرے ایک سوال بھی ہے آپ اس کو بہت سنشیپ میں آنسر دیجئے گا پہلا کیا shipping کو کچھ preferential order میں انڈسٹری کے درجے میں اوپر کیا جا سکتا ہے یہ خبر بھی بجٹ میں آ سکتی ہے اچھا دوسرا آپ جو ایک costing کی بات بتا رہے تھے کیا سرکار ہو سکتا ہے ایک special allocation shipping کے لیے یا پھر inland waterways کے لیے کچھ الگ سے کر سکتی ہے ایسی کچھ probability ایسی خبریں بھی ہیں سنشیپ میں رکھے گا دیکھیں نیٹین گھڑکری کی جہاں تک بات ہے transparent minister ہیں وہ اور ان کا اگر آپ دیکھیں inland waterways کے اوپر کافی بڑا فوکس ہے انفیٹ کچھ pilot projects already initiate کرے جا بھی چکے ہیں ان کو incentivize کرنے کے لیے اس بار ہو سکتا ہے کہ بجٹ میں اعلان دیکھنے کو ملے تو اس لحاظ سے shipping کے علاوہ جو dredging cop جیسی companies ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں بجٹ میں فوکس میں رہیں گی اور دوسری بات جو آپ نے کہیں جو shipping کی دانتک بات ہے تو ہو سکتا ہے کیونکہ exports اگر آپ دیکھیں پچھلے دو مینے سے no doubt improve ہو رہے ہیں لیکن ہاں اب بھی اگر export کو بڑھاوا دینا ہے تو ہاں shipping ایک ایسا sector ہے جس کو لے کے بڑے اعلان اس بار بجٹ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اگر ان کو ایک infrastructure کا درجہ ملتا ہے جس میں ان کو funding آسانی سے ملتی ہے کم بیازدار پر funding ملتی ہے تو اس کا فائدہ سیدھے طور پر اس sector میں دیکھنے کو ملے گا تو ہو سکتا ہے اگر ایکسٹر اعلان جو ہیں جس میں آپ infrastructure کا درجہ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی شاید اس بار بجٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور waterways ہاں یہ ایک ایسا مددہ ہے جو کی untasked ہے اور پائلٹ بیسیز پر کام ہو رہا ہے تو بڑے لیول پر اس کی اوپر بستار یا تو پھر جو allocation ہے وہ اس بار بجٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے مانس سندیب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات شپنگ کورپریشن کا آپ چارٹ دیکھئے کتنا ٹھیک لگ رہا آپ کو یہ دیکھیں شپنگ کورپریشن میں امریکہ سے 57 اے 58 کے آس پاس کچھ سمیں پہلے بیس بنا تھا اس کے بعد اسٹاک پہ ہائر ٹاپس ہائر بارٹن بننا شروع ہوئے دو سو دنوں کے موہنگ ایوریس کے اوپر اسٹاک نکل آیا ہے ایک consolidation دیکھا جا رہا ہے 70 روپے اور 65 کے آس پاس پیٹن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ 70 روپے کے لیویلز بھی جلدی بریک ہوں گے سٹاک کوشش کرے گا 76 اور 78 کے لیویلز کو ٹیسٹ کرنے کی تو میری رائے میں تو بلکل خریداری کے موقع ہیں جب تک سٹاک 65 کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے ہر گراوٹ پر خریداری کریں تو 65 کے نیچے سٹاپ لاؤس رکھے اور لانگ پوزیشن بڑھ رہا ہے